جو پونو گرافی والی ایپس ہیں وہ کہاں پہ سرچ کی جاتی ہے پاکستان میں تو یہ ہمارے لیے یہ شرم والی بات ہے یا فیس بوک یوٹیوب بند کر دینا شرم یہ تو آج کی بات نہیں آج سے تقریباً آٹھ نو سال پہلے بھی ہم نے ورلڈ میں جو ہے نا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا کسی چیز میں تو بنایا نا دیکھیں نا کسی چیز میں بنایا ہم نے انڈیا نے نا آج سے تقریباً آپ سمجھ لے کہ دس سے پندرہ سال کے اندر نا اسے پورے ورلڈ میں نے اپنی سفارتی تعلق آجینا بہت بہتر چیز ہے ہم لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں ایون کے ہم سب سے برے جو حالات ہیں اس وقت ہمارے کہ ہم اپنا یہ کمبوڈیا ایک کنڈری ہے اچھا اس کے ہمارے پیسوں میں اتنا فرق ہے جس کا ہوگی حادثہ آپ نے ایک ڈالر میں وہاں کا ایک لاپ ڈان ملتا ہے اچھا اوہ کنڈری ہمیں جو ہے ویزا نہیں دینے یہ پورے ورلڈ میں پوری دنیا میں ہر جگہ اپنا نام بنا رہا ہے ہم لوگ تو سمجھ لے کہ آئیسا ایسا ایسے لگ رہا ہے مجھے تو آنے والے دنوں میں آئیسے لگ رہا ہے ہم پتھنوں کے دور میں جلے جائیں گے سب سے پاکستان کے اندر سوچل میڈیا کو بین کرنے کی مانگ فر سے اٹھ چکی ہے اور اس کو لے کر پاکستان کے جو سانسد ہے اس میں ایک بیل بھی پاس کیا گیا ہے اب یہ خبر پاکستانیوں کے لئے کہیں نہ کہیں جو ہے بہت دوکھی کرنے والی خبر ہے اس کو لے کر پاکستانیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ صحیح ہے گلت ہے تو دیکھتے ہیں کہ پاکستانیوں کا کیا کہنا ہے ویڈیو ہے ریئر انٹینمنٹ ٹی وی کا پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں کہیں گے ہم اس کے بارے میں اصل میں انڈیا نے نا آئیس سے تقریباً آپ سمجھ لے کہ دس سے پندرہ سال کے اندر نا اسے پورے ورڈ میں نے اپنی سفارتی تعلق آجینا بہت بہتر تھی ہم لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں ایون کے ہم سب سے برے جو حالات ہیں اس وقت ہمارے کہ ہم اپنا یہ کمبوڈیا ایک کنڈری ہے اس کے ہمارے پیسوں میں اتنا فرق ہے جس کا ہوگی حادثہ اب نہیں ایک ڈالر میں وہاں کا ایک لاب ڈان ملتا ہے اچھا کنڈری ہمیں جو ہے ویزا نہیں دینے کو دیا میں کہتا ہوں ایران کے لئے انہوں نے دبائی کی میں بات کرتا ہوں مجھے بڑی حیرت ہوئی اسلامی کنٹری ہے اور بڑا ہمارے ریلیشن یو ای کے ساتھ بہتر ہیں دبائی میں لیبر ویزا باند ہے ہمارے پاسپورٹ کے اوپر جو ہے نا سری لنکا کا اور نیپال کا اپنا آن آرائیول ویزا تھا جو کہ باند ہو گیا سری لنکا کا بھی باند ہے نیپال کا بھی باند ہے ہمارا یہ ساتھ ہمسائے انڈیا ہے بلکل ہے وہ لوگ ایک سو چالیس بلین ڈالر جو ہے نا صرف سوشل میڈیا سے کھمارے ہیں آپ لوگ کتنے بے وکو ہو بجائے اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کے آپ اپنے ملک کو بلکل پیچھے پسٹی میں لے کے جا رہے ہیں اور یہ ہم ایک دفعہ غلطی پہلے بھی کر چکے ہیں دوہزار بارہ سے دوہزار سولہ تک ہمارا جونسا یوٹیوب خاصور پر باند رہا اسی ٹائم پہ انڈیا کے کنٹینٹ کریٹر کہاں سے کہاں چلے گے ابھی دیکھیں ریسنٹلی جو اپنا ٹویٹر ہے ٹویٹر کتنے عرصے سے بند ہے ٹھیک ہو گیا اور ٹویٹر کے جو سی او ہیں انہوں نے وارن کیا بقیدہ پاکستان کو کہ بھائی اگر آپ نے یہی کام رکھنا ہے تو ہم بیسی چلے گا مجھے یہ بتائیے کہ آج آئی فون کی اگر بات کریں ایپل کی بات کریں یہ ساری مینیفیکچنگ کہاں ہو رہی ہے ساری مینیفیکچنگ انڈیا میں ہو رہی ہے بلکہ ریسنٹلی ابھی یہ ایک سسٹم یہ ہوا ہے کہ ایپل نے جو ہے نا اپنا پاکستان کے لیے آئی ڈیز بند کر دی ہیں اچھا ہم ایپل پہ آئی ڈی کریٹر نہیں کر سکتے ہیں مجھے اس بات کا ویسے نہیں پتا دیکھنے والے ضرور بتائیے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں کیونکہ میں کام کرتا ہوں مجھے تو پتا ہے دیکھیں ہم آئی ڈی بناتے ہیں وہ اس میں پاکستان کا نام نہیں آتا ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا والوں نے بند کر دی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان کو بیچ میں سے نکال دیں ٹھیک ہوگے یعنی ہم بزنس کر رہے ہیں تو پاکستان کو بیچ میں اس لیے کسی انبولمنٹ نہ کی وہ بزنس کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا چینل میں دیکھ رہا تھا آپ کے چینل کے اوپر ہندی سب ٹائٹل آتے ہیں اب یہ سمجھ سے بہر ہے کہ یوٹیوب میں جو ہے وہ پورے ایشیا میں ہندی سب ٹائٹل لگا رہا ہے تو ہم دیکھیں یہ حران ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کا چینل جو ہے یہ کیا انڈیا سے چل رہا ہے آپ لوگ انڈیا سے آئے ہو زوردہ تھی ہے میں آج ان کے پاس آیا میں نے کہا بھائی بات کریں گے انہوں نے بولا کہ بھائی آپ تھوڑا دیان سے آپ ذرا ریڈار پہ ہو کیونکہ آپ کے چینل پہ سب ٹائٹل ہندی میں چلتے ہیں میں حران پہلے ہوا کہ میں کیوں ریڈار میں ہوں لیکن جب انہوں نے سب ٹائٹل کی بات کی یہاں پہ بڑے سے بڑے جرنلسٹ جتنے بھی پاکستان کے یوٹیوب چینل ہیں سب چینل کے جو سب ٹائٹل ہیں ہندی میں آرہے ہیں پاکستان میں شاید یہ دیکھنے والوں کے لیے نئی بات ہوگی اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی آپ تو آپ نے دیکھا ہے کہ عمران ریاض خان ہو یا کوئی بھی چینل ہو ہندی میں آرہے ہیں یہ کس کی جیت ہے یہ تو دیکھیں انڈیا اپنا سارا کام صدہ کر رہے ہیں انڈیا پورے ورڈ میں پوری دنیا میں ہر جگہ اپنا نام بنا رہے ہیں ہم لوگ تو سمجھ لیں کہ آہستہ آہستہ ایسے لگ رہا ہے مجھے تو آنے والے دنوں میں پتھنوں کے دور میں چلے جائیں گے ایسی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج ہم دیکھیں سب سے زیادہ جو پونوگرافی والی ایپس ہیں وہ کہاں پہ سرچ کی جاتی ہیں پاکستان میں تو یہ ہمارے لیے یہ شرم والی بات ہے یا فیس بک یوٹیوب بند کر دینا شرم والی بات ہے یہ تو آج کی بات نہیں آج سے تقریباً آٹھ نو سال پہلے بھی ہم نے ورلڈ میں جو ہے نا ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا کسی چیز میں تو بنایا نا دیکھیں نا کسی چیز میں بنایا ہم نے اور بجائے اگر ہم نے کسی اور چیز میں ورلڈ گارڈ بنانے کیا ہم بنا کس میں رہے ہیں ایک شرم کی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں بڑی شرم کی بات ہے ہمیں اپنے تربیت کو بہتر کرنا ہے اویرنیس لانی ہے اس بچے کو یہ نہیں بتانا کہ بھائی یوٹیوب نہیں یوز کرنا فیس بک نہیں یوز کرنا اس بچے کو یہ بتانا ہے کہ بھائی یوٹیوب سے ہم نے ایڈیوکیشن لینی ہے سب سے پہلے تو پھر بات یہ ہے کہ ہمیں کوک اور پیپسی کا بائی گرڈ کر دینا چاہیے میں کہتا ہوں یہ کمپیوٹر کس نے بنایا یہ سب کمپیوٹر کس نے بنایا ہم پاؤں کی جوتی سے لے کے بطن پر جتنے بھی کپڑے ہیں سب یہ اوڈیوں کے پہندے ہیں پیزے ہی ان کے کھاتے ہیں کتنا کو ہم نے چھوڑ دیا ہے میں کہتا ہوں ان کے کپڑے اترے ہوئے انگریزوں کے اگر بات کرے اترے ہوئے کپڑے پاکستان میں بقاعدہ آتے ہیں یعنی ان کے پراپر ڈریس ہم لیتے ہیں سستے کپڑے پہنتے ہیں تب ہمیں یہی چیزیں یہی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں اور پھر ان کے کنٹری میں جانا بڑا پسند کرتا ہے ہمارے مولانا حضرات جتنے ہیں بڑے بڑے ان کی جیب کے اندر آئی فون چل رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یوہدیوں کے لیے جہاد کرو ان کے لیے ان سے جنگ کریں اور ان کے تو اچھا ابھی کون سا ایک مولانا مجھے بتا دیں جن کا اپنا یوٹیوب چینل نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ نہیں ہے تقریباً سب کے ہیں چینل جنہوں نے یہ فتوہ لگایا ہے یا جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو دیکھیں یہاں پہ پتا کہ ایک بیڑ چال ہے اور دوسرا اپنا اپنا سب کے یہ کہ اپنے اپنے دکان بنے ہوئی ہے یہ ایک ہی دفعہ سارا انٹرنیٹ ہی بند کرتے ہیں پاکستان سے ختم ہی کرتے ہیں ہم کونیکٹڈ جو ہیں پورے ورلڈ کے ساتھ وہ فتم کرتے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے نہ ہمیں پتا چلے کہ آج انڈیا چاند پہ پہنچ گیا انڈیا دنیا کی پانچویں بڑی کانوی بن گیا نہ ہمیں پتا چلے کہ بنگلہ دیش ہم سے آکے نکل گیا نہ ہمیں یہ پتا چلے کہ افغانی سانچائنہ کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہا ہے یا انڈیا کے ساتھ ہمیں ان چیز ہوگا پتے نہ چلے نہیں پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے پھر اتنا پیسے بھی لگانے کی لیکن آپ کو نہیں لگتا کر ہم ایسا کریں گے دنیا بھی ہمیں ڈسکنیکٹ کر دے گی ہم آئیسولیٹ ہو جائے گی دنیا نے تو آلریڈی ہمیں ڈسکنیکٹ کر دیا ہے یہ تو صرف ہم آخری دموں کے اوپر چل رہے ہیں ایون اسلامی کنٹریز کیا ہمارے ساتھ ریلیشن اچھے بنائے ہوئے ہیں ان کا بھی یہی ساب ah واپس کیسے جائیں گے ہم ایک سٹیٹس سے نجے آ گئے ہیں جو جہاں تک نئی گورومنٹ بناھی ہیں دیکھو کیا کرتی ہے یہ جو گورومنٹ بنی یہ تو ٹوتلی جو فیک گورومنٹ ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے تو وورڈ نہیں ڈال ہے دوستو پاکستان کے اندر اگر سورسل میڈیا کو بینڈ کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو لوگ ڈیجٹل مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں یا پھر جو ہے یوٹیوبر ہیں ان کو بہت زیادہ دکت ہونے والی ہے کیونکہ ان کی ارننگ اسی سے ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر بینڈ کر دیا جائے گا تو پاکستان کا بھی بہت زیادہ نخصان ہوگا لیکن پاکستان کے اندر سورسل میڈیا کو بینڈ کرنے کے تین سب سے بڑے کارن ہیں پہلا کارن ہے کہ آرمی چاہتی ہے کہ عمران خان کو وہاں پر ختم کر دیا جائے کیونکہ اس نے اپنی پوری کوشس کر کر دیکھ لی ہے پھر بھی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں عمران خان کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں جس سے آرمی کی پورے پاکستان کے اندر چلنی پا رہی ہے دوسرا جو سب سے بڑا کارن ہے کہ پوری دنیا کے بارے میں پاکستان کی لوگ جان نہ پائیں جس سے بھارت میں کیا ترقی ہو رہی ہے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس کو جاننے کے بعد پاکستان آرمی کے اوپر اور وہاں کی گورنمنٹ کے اوپر لوگ کوششن اٹھاتے ہیں کہ بھارت اتنا ترقی کر رہا ہے لیکن ہمارے یہاں پر کچھ نہیں ہو رہا ہے جب سوشل میڈیا بائن ہو جائے گا تو کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا جس سے لوگ وہاں پر آبانے اٹھائیں گے اور آرمی یہ گورنمنٹ وہاں کی جو چاہے گی وہ کر سکتے اس کے بعد میں تیسرا کارن ہے یہ میں نے نوٹ کیا تھا کچھ سمیں پہلے پاکستان کی گورنمنٹ کے طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ اسلام دھرم کو چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد جو وہ سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں اور ایکٹیویجم کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے ویڈیو اور جو پوسٹ ہیں وہ جو پاکستان کے اندر وائرل ہوتی ہے جس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اسلام دھرم کو چھوڑ رہے ہیں یہ بہت بڑا مقدہ بنا تھا اس کو لے کر پاکستان کا جو نیو چینل ہے اس پر ڈسکرسن ہوا تھا اس میں ایک مولدی رو بھی رہے تھے کہ لگ بگ دس لاکھ لوگوں کو پکڑا گیا ہے مطلب جو اسلام دھرم چھوڑ دکے ہیں جن کے فیس بوک کے اوپر ایکاؤنٹ ہیں یا پھر یوٹیوب چینل ہیں اس کے بعد میں جب کاروائی ان کے اوپر ہوئی اس کے بعد میں پھر سے آکڑا جب دیکھا گیا تو لگ بگ کروڑوں لوگ اس طریقے کے ہیں جو اس طریقے کا کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ سب سے بڑا کارن ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اسلام دھرم کی خلاف یا اسلام دھرم کو چھوڑنا سب سے بڑا اپراد ہے اور وہاں پر اس کے لئے موت کی سجا ہے یہ تیسرا سب سے بڑا کارن ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو سائبر ٹیم ہے یا پولیس ہے وہ پروپر ٹریک نہیں کر پاتے یہ ساری چیزوں کو تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو بین کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گے یہ تین سب سے بڑے کارن ہیں لیکن پاکستان اگر یہ سب کرتا ہے تو پھر وہ جو سمیں کی گت چلے اس سے پیشے کی طرف جاتا رہے گا اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے کیونکہ ان کو دنیا کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں چلے گا آپ اگر کہنا ہے ہمیں کمنٹ سکسن میں ضرور بات آئیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات جہین جہ حرد